السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ قرآن پاک کو بھول چکے ہیں آپ کو قرآن پاک یاد نہیں ہے یا قرآن پاک کی کچھ صورتیں جو آپ نے یاد کی تھی وہ بھول چکے ہیں تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد کرنے کا اس سے آسان طریقہ آپ کو کوئی بتا نہیں سکتا ہے تجربے سے یہ بات ثابت ہے جو مندہ اس طریقے سے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیتا ہے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو چند ماہ کے اندر ہی چند دنوں میں ہی اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک یاد کروا دیتے ہیں الحمدللہ دو ہزار چھے کے اندر میری فراغت ہے میں نے قرآن پاک مکمل کیا اس وقت سے لے کہ اب تک تقریباً دو ہزار تیس چل رہا ہے اٹھارہ یا انیس مسلح میں نے قرآن پاک سنا لیے ہر سال میں قرآن پاک کو سناتا ہوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ تراہی کے اندر بس ایک آت سال مجھے ناغہ ہوا وہ اس وجہ سے میرا اٹھارنسل کا اپریٹ تھا اس وجہ سے میرا ناغہ ہو گیا لیکن الحمدللہ ہر سال سنانے کا معامول ہے تو استادوں سے جو سیکھا ہے مدرگوں سے جو سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ رجیز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا نمبر ایک دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا دونوں طریقے سے آپ قرآن پاک کو یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک آپ نے جو آپ کا قرآن پاک ہے قرآن پاک ایک ہفزی قرآن پاک ہوتا ہے اس میں مختلف لوگ ہوتے جو کئی لوگوں کے پاس تیرہ لائنے والا قرآن پاک ہوتا ہے کئی لوگ جو استعمال کر رہے ہیں وہ چودہ لائنے والا قرآن پاک استعمال کر رہے ہوتے ہیں کچھ پندرہ والا کچھ سولہ والا تو عمومن جو ہفز والا قرآن پاک استعمال ہوتا ہے وہ سولہ لائنے والا استعمال ہوتا ہے جو ہم خود استعمال کرتے تھے کیا آپ اکرام الیک ستвин بھائیے آپ نے جنبا رہا ہے تو سنری قرآن پاک لینا ہے یہ نمبر 기ظم کے ساتھی عنہ فرص 없어요 بھائیے قرآن پاک لے لینا ہے اپنے پاس ہے آپ کو اپنا پیس اپنی Conc Loyal روزانہ کی مقاری فرحب اسھ سوپس ملی اک پارا پڑھنا چاہیں تو میکسیمم بیس مٹ میں آپ پارہ پڑھ سکتے ہیں میں کیونکہ پڑھتا ہوں الحمدللہ تو میں اندازہ یہ ہی ہوتا ہے بیس مٹ میں پورا سپارہ ختم کر لیتا ہوں میں ایک پارہ اگر زیادہ آپ کی سپیٹ سلو ہے تو آپ پچیس ستیس مٹ لگائیں گے اس زیادہ وقت ایک پارے میں نہیں لگتا ہے آپ نے کرنا ہے آپ نے انگلی رکھ لینی ہے سپارے کے اوپر شروع کرنا ہے تو اس پہ آپ نے شروع کر دینا ہے اوچھی آواز سے پڑھنا ہے جیسے کہ آپ قاری شاہب کو سبق سنا رہے ہیں دیکھ کر پڑھنا ہے یہ تو آپ کر سکتے ہیں اوچھی آواز سے دیکھ کر پڑھنا ہے یہ تو آپ کر سکتے ہیں اور ڈیٹ وارڈا آپ نے پڑھنا ہے مثال کے طور پر میرا خود کل حمدللہ یہ معمول رہا ہے کہ میں یہ کم ہوتی ہے تو پہلے سپارا اس پہر آسان ہوتا ہے آئیدو دوسرا پڑھنا ہے تو اس طرح معمول رکھ لیں اگر آپ صبح کے وقت پڑھیں نماز کے بعد تو بہت اچھا یہ وقت ہوتا ہے ورنہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن صبح کا وقت بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد بیس من قرآن پاک پڑھ لیں دیکھ کر پڑھیں انشاءاللہ اوچھی آواز سے پڑھیں دیکھ کر پڑھیں کمرہ بند کر لیں چاہیں تو اوچھی آواز سے پڑھیں آپ تو تقریباً آپ چھے مہینے تک آپ یہ کام جوارے رکھیں یعنی کہ جب آپ چھے قرآن پاک اس طرح مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں دھیان آپ کو قرآن پاک کی طرف ہو تو اگر سوڑی سی نظر بھی اوپر کر لیں گے تو آپ پڑھتے چلے جائے گے قرآن پاک وہ ٹھیک ہے تو تین مہینوں میں عموماً آپ کے پاس ریزرٹ آ جائے گا آپ کو بہتنیل قرآن پاک قرآن پاک کیاد ہو جائے گا چھے مہینے ہوں گے تو آپ کو بہت اچھا قرآن پاک کیاد ہو جائے گا ٹھیک ایک تو طریقہ یہ ہے جو آپ نے اس کو کرنا ہے یہ تو اس کے لئے بلکل قرآن پاک کچھا ہو چکا جس کا بلکل بھی دوسرا طریقہ جو آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک معمول بنا لیں کہ میں نے روزانہ کی بیس پر میں نے پاؤس پارہ پڑھنا ہے ایک پڑھ سکتے ایک پڑھیں دو تو دو لیکن آپ معمول بنا لیں میں نے ایک پارہ پڑھنا ہے یا پاؤ پڑھنا ہے ایک لیکن جو پڑھیں تو پھر معمول مطابق کرو جانا اس کو پڑھیں یعنی کہ آج آدھا پڑھ لیا کل پاؤ پڑھ لیا اس طرح نہیں اگر جو شروع کرتے ہیں پاؤ پاؤ شروع کریں پاؤ پاؤ شروع کریں تو چیار دنوں میں ایک پارہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ پاؤ پارہ پ钟 جا ہے اس قدر پک کریں لیکن پانچوں پڑھیں دو سے تین دفعے اس کو پڑھ لیں پہلے پڑھیں گی تو کچھ غلط کی آگے دوسری یہ آپ کو پکا ہو جائے جب پورا سپارہ ہو جائے تو کسی کو سنا دے جا کر آپ کو پڑھا ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھے سے کچھا قرآن پاک بھی ہیں تو آپ بہت آم اس کو یاد کر سکتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سی کوشش اس کا دنگیہ کیجئے کہ جب قرآن پاک یاد کرے تو موبائل اپنے پاس نہ رکھے جب موبائل پاس ہوتا ہے نا تو بار بار انسان موبائل کو دیکھتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں جب میں موبائل سیڈ پر رکھ دیتا ہو نا تو پھر بڑا دھیان سے قرآن پاک پڑا جاتے ہیں موبائل میرے پاس بھی ہوتے ہیں تو پھر بار بار میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کسی کا میسیج نہیں آگیا ہے چیز ایسی ہے تو کوشش کے موبائل سائٹ پر رکھ دیا جائے تاکہ قرآن پاک ایک سوئی سے انسان پڑھنا شروع کر دے کیونکہ جب انسان قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے کیونکہ کلام اللہ ہے نا قرآن پاک اللہ سے کلام کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ سوچ کر پڑے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں اور مجھے ایک ایک حرف کے مدلے میں دہ دست دیکھیاں مل رہی ہیں جب آپ اس طریقے سے قرآن پاک پڑیں گے تو آپ کے قرآن پاک ہوتا ہوتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے سے تو اس طرحی numa چ ? پڑھنے کا معامل رکھیں کیا مرحل ہے ایسا اللہ کا بقت میں verse vaką پاک پکے ہو جائے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی غلطی کے مض royوبار سنا دیں گی تو اللہ الہ�� strict سے دعا کرتا ہوں اللہ روcellom ile عزت ہمیں gingانہ پاک سننا پڑھنے کر اور اس پر سمجھنے کا توفیق اطoga فرمائے دعا ویادہ رکھیں چینل کو سبسکرائب کرلی دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ